بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بنا رہی ہوں چکن رائز جو کہ نیو سٹائل میں ہے آپ بھی بنائیں آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے میں نے ہاف کے جی چکن لیا اس کو میں نے نمک اور سرکہ لگا کے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے میں نے ہاف کپ آئل لیا اس کو ہم اکڑائی میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم جو چکن دو کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا تاکہ چکن ہمارا کڑائی کے ساتھ چپک نہ جائے اور اب ہم اس کو اچھا سا ہلا لیں گے میں چکن کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کروں گے اب ہم سالہ تیار کر لیتے ہیں جو ہم نے چکن پر لگانا ہے میں نے لیا دو چمچ ادرکلہ سن کا پیسٹ اس کے اندر ہم ڈالیں گے کٹی ویلا آل میچ ایک چمچ پسی ویلا آل میچ ڈالوں گے آدھا چمچ اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے گرم سالہ آدھا چمچ حلدی ڈالیں گے آدھا چمچ میں نے زیرہ ڈالا آدھا چمچ دھنیا پورڈر ڈالا میں نے ایک چمچ کالی میرک ڈالی آدھا چمچ نمک اس بے ذائقہ اس کو ہم اچھا سا میکس کر لیں گے میں نے کوئلے کو چولے پر رکھ دیا ہے یہ جب جل جائے گا تو پھر ہم چکن کو اس کی سمیل دے دیں گے تاکہ چکن کے اندر اس کا اچھا سا فلیور آ جائے میں نے جو چکن پر لگانے کے لیے مسالہ تیار کیا تھا اس کے اندر ہم آدھا کپ ڈالیں ڈال کے اچھا سا میکس کر لیں گے چکن ہمارا گورڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال کے اس مسالے کے اندر ڈال لیں گے اور اس کو اچھا سا مسالہ لگا لیں گے میں نے چکن کے اوپر ایلمونیم فائل کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہے آپ اس کے اوپر روٹی بھی رکھ سکتے ہیں اوپر ہم کوئلہ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈال کر اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے ڈھاک دیں گے تاکہ چکن کے اندر اچھا سی سمیل آ جائے جس کڑائی میں ہم نے چکن کو فرائے کیا تھا اسی میں ہم ایک پیاز ڈال کے فرائے کریں گے جب ہمارا پیاز پرائے ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر بھائی چکن ڈال دیں گے جس کے اوپر ہم نے مسالہ لگایا تھا اور اس کو ہم اچھی طرح سے بھولیں گے پھر اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو کبر کر کے بیس منٹ تک پکائیں گے ہمارا چکن ریڈی ہو رہا ہے اب ہم اس کے اندر ایک چمچ زیرے کا اور ایک ٹکڑا دال چینی کا ڈال دیں گے اور اچھا سا مکس کریں گے میں نے دو کپ چاول لے کر ان کو بھگو دیا تھا اب میں چکن کے اندر تین گلاس پانی ڈالوں گی اور جب بال آ جائے گا تو پھر میں اس کے اندر چاول مکس کر کے ان کو ہم پکا لیں گے دس سے پندرہ منٹ ہمارے لگ جائیں گے چاولوں کو پکتے ہوئے ابھی ہمارے چاول تیار ہو جائیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیا ہے تو آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں یہ چاول بہت مزے کے تیار ہوں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی